ہیلو اسلام علیکم میں موش پرویز اور عثمان بٹس آپ کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ سنائے ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا یار عثمان بھئی میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا ذرا بھائی جو ہمارے ہیں تجزیہ نگار سے ذرا مشورہ لے لیں یہ سوچ رہا تھا نہیں میں ویسے جنرلی سوچ رہا تھا کہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ہمارا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اب پر ایسے میں گلبرگ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہائیوے کے اوپر گلبرگ سے انہوں نے سٹارٹ کی ہے جو میٹرو اور اس کا کوئی مطلب دیکھا جائے تو اول تو گلبرگ سے پہلی بار اور وہ بھی کچھ باقی جو سوسائیٹیز ہیں جو اندر سے اٹھ کے آنا وہ سب بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے لیے تو اگر ہم دن پھر سٹی اسلام آباد کی اگر بات کریں سیکٹرز کی جو ہیں ادھر بات کریں تو وہاں کچھ نہیں ہے وہ مین ہے کشمیر ہائیوے کے اوپر سٹارٹ ہے ادھر سے ہائیوے ہو گئی تو بیسیکلی ٹھیک ہے ہائیوے اور یہ مین ان پر ہی چاہتا ہے لیکن میرے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے اویسلی اس میں اندر ہر کپ کا رہتا ہے جس کے پاس ٹرانسپورٹ اپنی ہے گاڑی ہے نہیں ہے یا پھر ہر گھر میں پانچ پانچ دردس لوگ بھی ہوتے ہیں تو کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے مطلب ایک گاڑی ہے ایک پہ کوئی چلا گیا تو اپنے چلے گئے تو پھر آپ دیکھو وہ مارگلہ روڈ ہے دوسری سائٹ پہ جاؤ تو اس سب کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایک بہتر نظام ہونا چاہیے تھا سیکٹرز کو بھی جو ہٹ کرتا اور یہ جو سوسائٹیز ہے اسلام آباد پہ ہائیوے پہ یا کشمیر ہائیوے سائٹ پہ پہ اب آگے ادھر جاؤ وہاں بھی ہیں تو ان سب پہ کچھ بہتر نظام ہو سکتا تھا دیکھیں بڑا اچھا ٹاپک اور بڑا کوششن آپ نے اٹھایا ہے اور اس کی افعادیت آپ دیکھیں نا کیا بحسوس ہو رہی ہے جب اسے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو اب سارے جب پابلک ٹرانسپورٹ اور اس کی طرف دیکھنا شروع ہوئے ہیں پہلے تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے جب لازت ہمارا دقیبن 2010 یا 2011 کے اندر جب لاہور میں سب سے پہلے سسٹم بنا تھا تو اس طرف اس پہ تنکید بھی ہوئی تھی اس پہ وہ بھی ہوا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اچھا بھی ہے جو بھی ہے لیکن ایک ٹرانسپورٹ ایک انٹرنیشنل لیول کا ٹرانسپورٹ سسٹم بنا تھا پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ راولپنڈی سلامبار نے بنا جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو کرتے ہوئے بلو ایریا سے اور ٹورز پیم سے لے کے آپ کے گل برگ تک اور پیم سے ہی ٹورز بیرہ بارہ کا اس کو کنیک کیا گیا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کو ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں نمبر ون ہم نے کافی عرصہ تھی اس چیز دیکھا ہی نہیں اگر ہم نے اچھا ایک جامعہ اس طرح کا ٹرانسپورٹ سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے خاص طور پر بڑے سٹیز اسلامبار تو کیپٹل ہے اسلامبار بینٹیورن سٹیز کے اندر تو ایک بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا اسے ہماری فیوگل کی بچت بھی ہوتی گارڈیاں روڈ پر ٹرافک کام ہوتی پولوشن کی کام ہی ہوتی بہت سے فائدہ اس کے ہو سکتے تھے ہمیں اور جیسے آپ کی کوششنز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں کہ مین روٹس پر دیفنیٹلی اس کو آپ ہائیویز پر ایک پورا اس کو کور کر کے پروپر سسٹم بنا لیتے ہیں لیکن سیکٹر سے لنک کرنے کے لیے جیسے کہ لاہور کے اندر انہوں نے شیٹل سروس جو میں نے خواہلا ہے سپیڈ میٹرو ہیں سپیڈی کے اس طرح کی کشش نام رکھا تھا ڈیفرن انہیں پوائنٹس کے مین مین پوائنٹس سے چیکٹر کے بیچ میں لوکیشن سے انہوں نے ٹورز میٹرو برس جو سہے وہاں تک انہوں نے ایک شیٹل سروس چلائی تھی کہ آپ وہاں سے آکے آپ میٹرو میں آئے سٹیشن تک آئیں اور وہاں سے آپ میٹرو میں بیٹھ کے تو وہ اس کے لیے انہوں نے ایک پوائنٹس ہونے چاہیے ڈیفرنٹ پوائنٹس رکھ دیں وہاں سے شیٹل سروس چھوٹی جو ہے نا بینٹس ٹائپ اس کو کر دیں کہ وہ وہاں سے شیٹل سروس آپ کو مین میٹرو سٹیشن ترف لے جائے اور وہاں سے پر آپ ہائیویکیو تھو ہوتے بھی آپ نے جہاں سے پی جانا وہاں تک جان سکتے ہیں تو اس میں کام ہونا تو بہت بہت ابھی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو میں نے نوٹس کی ہے کہ ہم لوگ جب پیچھے پڑتے ہیں تو ایک ہی چیز کی پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن اگر ہم میٹرو پڑھیں گے تو بس میٹرو 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 لگ رہے ہوں گے کوئی آئے گا وہ کہہ گا نہیں سیفر ایڈوکیشن کرنا ہے کوئی سیفر ہاؤسپیٹل ہاؤسپیٹل کرنا ہے I mean ہر چیز کو آپ کو ساتھ لے لیں جو تھا آپ پیورٹی آپ بنا لیں ایڈوکیشن کریں اور جیسے اب بسے چلائیں ہیں اس طرح ہی میرے ساتھ سے اگر کسی اور روٹس پہ بھی بسے چلائیں ہیں تو بڑا اچھا ایک نظام ڈیبلپ ہو جائے گا میرے ساتھ سے اچھا ابھی تو چلے ہم بات کرتے ہیں جو میں نے بھی سٹارٹ کی میٹرو سے آپ نے بھی زیادہ میٹرو کا ذکر کیا اب میں اگر پاسٹ پہ جاؤں جب میٹرو کا کونسپٹ نہیں تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے جب سٹوڈنٹ مجھے ایف ٹین سے ایف ایٹ جانا ہوتا تھا تو میرے حال میں اگر ہم آگلہ روڈ سے دیکھیں تو وہ چھے کلومیٹر ہوگا جائے تھا ساتھ ہوگا اس ساتھ نہیں ہوگا اپروکسی میٹان جی ایدی روڈ ہے لیکن ہمارا جو ایک جو پبلک ٹرانسپورٹ کا جو ایک نظام تھا وہ یہ تھا کہ پہلے مجھے جانا ہے ایف ٹین سے جی نائن ایک وین پہ جو ٹوٹری اپوزٹ ہے اور پھر جی نائن سے دوسری وین پکڑ کے مجھے ایف ایٹ جانا ہے وہ بھی مجھے ایف ایٹ اس جگہ پہ نہیں اتارتی جہاں مجھے جانا تو وہ پندرہ سے بیس منٹ کی وہ بھی سویل واگ ہوتی تھی تو وہ تو مجھے بار میں سمجھ جائے جو بیس منٹ کی یہ کرتا تو میں پوری گھنٹے کی واگ کر ایک گھر ہی چلا جائے کرتا تو کہنے کا مقصد ہے ایک ساتھ ایل ایلٹا نظام اور اتنے سال مجھے ہو گئے ہیں جب میں سٹوڈنٹ تب کی بات کر رہا ہوں آپ بھی ایک ٹیمپلے ظاہر ہیں تو اور آپ کے دور میں ایک چیز کے لیے کوئی اپرویمنٹ نہیں ہے اگر میں دیکھوں مجھے اگر ابھی بھی ایف ٹین سے اگر جانا ہو ایف ایٹ سائٹ تو یا تو میں بس گاڑی ہو تو چلو پانچ منٹ دس منٹ کا راستہ بھی نہیں لیکن اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے آہ اویسی ہار ایک نہیں فورڈ کر سکتا تو مجھے اگر یوز کرنی ہے تو مجھے پھر وہی روٹ لینا ہے جو آج سے میں آپ کو دس تنہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ایمپرویمنٹ تو ہماری کہیں بھی نہیں ہو رہی پبلک ٹرانسپورٹ یا جو بھی لیلے میرے ساب سے اس میں جو ہمارے جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹر جو آپ وین بغیرہ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کو ان کو بھی ساتھ انگیج کرتے اور ایک پرپر پلان ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ان کو بھی آپ بلکل ختم تو نہیں کر سکتے ہیں لیلے سپوز کیونکہ دیکھیں آپ میٹروز جو ہیں یا جو ہم میٹروز کی بات کر رہے ہیں وہ آپ بڑی جگہوں پر بڑی ہائیویز ہو گئی ہیں یہ ازور آپ بڑک کر لیں گے تو کنیکٹیوٹی کے لیے جیسے ہم بات کر رہے ہیں شیٹل سروس یا وہ آپ کو پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز کی حضبات کو لینا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک روٹس بنا لیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ایک روٹ ہے وہ جو ٹھیک ہے آپ کونٹینیویسلی نہ ہو کچھ ٹائمینز ہو جائیں جتنے بھی لوگوں کے حساب سے کہ وہاں پہ بھی وہاں پہ ایک روٹ پہ بس چل جائیں یا وہاں سے ایک ڈیریکٹ روٹ بنا لیں کچھ اس قسم کا میرے حساب سے گورنمنٹ کو یہاں یہاں ہماری جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے یہ بسکلی میں کہوں گا سی ڈی اے وغیرہ یہ ان کا کام بنتا ہے زیادہ کہ وہ ان لوکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پورے ایک اس میں پلان بنا کے اور اسلامباد کی چیزیں کور کریں آل دو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسلامباد میں لوگ ہیں ان کے بعد گاڑیاں ہیں ایک ہے دو ہے منیمم ایک گاڑی یا دو گاڑی تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں مہنگائی جتنی بڑھ گئی بھی ہے اور جس طرح سے چیزیں ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے چیزوں کو منمائز کرنا اب جیسے آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ کچھ ٹو تری ویکس پہلے میرا صدقی طرف جگانا ہوا تو میں کسی کے ساتھ چلا گیا وہاں پہ آپس میں نے بانا تھا تو میں نے سوچا یار کیوں نہ میٹرو ڈیریکٹلی جاتی ہے ٹورڈ ہمارے جین آئی نیام پہ ہم سکھ جائے گی تو میں وہاں سے اپنے کسی زید سکو کا مجھے پک کر لے گا تو میں نے وہاں سے میٹرو میں میں نے بیٹھا ٹورٹی روپیز کی ٹکٹ ہے آپ دیکھ کتنا اچھا نظام ہے سب کچھ ہے وہاں سے بغیر کسی مسئلے کے بغیر کسی وہ لیکن اور سب سے بڑی چیز جو میں نے بڑی ایران کنتی کہ اتنی فل ساری بسز وہاں پہ جاری انٹیو سٹیشن پہ اتنا رش تھا بکارز کیونکہ اتنا اب لوگوں کو پیٹرول مہنگا ہوگئے کہ جو بچارے ان کے پاس گاڑیاں ہیں بھی وہ بھی چاہتے ہیں جتنا سیو ہو جائے ہم سیو کر لیتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں 30 روپیز میں آپ 25-30 کلومیٹر سفر کر کے آگے ایک دو روپے کلومیٹر کے ساب سے آپ کو کچھ بھی نہیں پڑتی اس طرح کی اور فیسلیٹیز گورنمنٹ کو دینی پڑے گی اگر آپ ایک طرف سے پیٹرول کی پیسل بڑھا رہے ہیں وہاں میں مہنگائی بڑھ رہی ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں تو کچھ اس طرح سے گورنمنٹ کو سبسٹرائز کر کے یہاں طریقے سے کرنا پڑے گا اور آپ باری بات کوئی کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جب تک اس کو لنکٹ نہیں کریں گے تو اس کی افاردی دوسرا سے نہیں رہے گی کیونکہ جس ٹریک پہ تو میٹرو سٹریلڈی ہے یا جہاں پہ بس سٹریلڈی ان کو تو فائدہ ہے اب لیٹ سپوز جس جو کنیکٹ نہیں ہے جس سے تو وہ بچارہ تو ابھی بھی خوار ہی ہو رہا ہے جیسے آپ برارے کیفٹن سے اگر آپ نے فیٹ جانا ہے تو پہلے تو آپ نے ایک دوسرا لانگ روڈ لے کے جانے اس میں آدھا گھنٹ ایسی بیشت آپ کا پھر آپ کہہ رہو کہ میں جس پہ میں جو اتارتے ہیں وہ بھی دور ہے کوئی ایسا سینٹر پوائنٹ بھی نہیں ہے اور اس پہ اچھی پولیسی بنا کر لوگوں کو فائدہ ہو اور لازمی اس میں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جو آپ کے ہمارے پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو آن بور لیں آپ ان کو بھی ختم نہیں کر ساتھ کہ بس ختم کسی اور کمپنی کو لیے رکھ لیں رازم دن کے آپ کوئی نیا ٹرانسپورٹ جس چلائی گئی ہیں وہ خاص ہتم کی بڑی بس ہیں ٹھیک ہے انہوں نے چائنیز بس ہو گئی ہیں انہوں نے ہال لیں گئی ہیں پہلے تھیں وہ بھی ٹرانسپورٹ کمپنی فیصل موگرز کے ساتھ کیا کیونکہ لوگو لگا کچھ نہ کر لیں آپ ارام سے آپ پتا ہوگا میں اے پوائنٹ سے پوائنٹ پہنچ جاؤں گا میرا حسل ہوگا اچھی سرویس ہے کوئی میرا تنگ والی بات نہیں ہے تو ہم لوگ اس پوائنٹ ٹرانسپورٹ اتنی یوز کر رہے تو بڑا اچھ نظام چل رہ ہوتا ہے سڑکوں کا جال مجھے میاں صاحب یاد آگیا آپ نے ان کی زبان استعمال کیا سڑکوں کا جال بچانے والی میرے قیل میں کافی ہم نے ڈیٹیل اس پر ڈسکیشن نکر لی پیار ہے دی مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیفرن ہو گا انشاءاللہ ایک چیز میں آئید کرنا چاہوں گا کہ ساری کمیونکیشن جو ہے چاہے روڈ نیٹ وکس لے لیں یا یہ چیز لے لیں یہ ضرورت کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا پڑتی اور جب تک آپ کنیکٹیویٹی نہیں کریں گے تو لوگوں کو بہت مشکل ہوگی تو امید کے ساتھ کہ شاید اس پر ڈیویلپمنٹ ہو اور اچھا ہو اور امید ہے کہ ہوگا کیونکہ جان کبھی نہ کبھی تو چاہے گا اس چیز پر انشاءاللہ ضرور ہوگا اچھا اسمان یہا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات جاتے ہیں انشاءاللہ اوکی حافظ